پاکستان ملہاں پاکستان ملہاں انیس سو بیالیس میں سید امجد حسین کو انڈین آرمی میں کمیشن مل جاتا ہے تاہم فوجی ملازمت کی پابندیاں بھی ان کو اپنے قائد سے دور رکھنے میں ناکام ثابت ہوتی ہیں اکتوبر انیس سو بیالیس میں بطور کمیشن ڈفصر اراق روانگی کے لیے ممبئی پہنچتے ہیں جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مالابار میں قائد آزم اور گاندھی کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے ایک انگریز کیپٹن دوست کے ہمراہ مالابار قائد آزم کی رہائشگاہ پر پہنچ جاتے ہیں قائد آزم مل جنہاں تو ہیہیی خاندی ہیں کہ گانڈھی کی ملاقات ہو رہا ہے کہ قائد آزم ہوت رہا ہے اللہ خاند ماں کو آپ سے چاہت گانڈھی کہ یہ لیا ہے تو کیپٹن تھا ہمیں کہتا ہے مسٹر سید یہ وولٹن کیمپ لہور ہے جہاں کئی سال بعد ایک بات پھر سید امجد حسین کو اپنے قائد سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے سید امجد حسین کو رائی برابر شک نہیں کہ پاکستان کا قیام قائد عظم کی خیادت کا اجاز ہے جنہوں نے یہ بھی پروانہ کی کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے پارسی ڈاکٹر تھا ڈاکٹر مستری اس نے ایک سرک کیا تو انہوں نے کہا کائد عظم کو کہ ام سوری آپ کے لنگ جو افیکٹی ہیں اور آپ کے لنگ جو افیکٹی ہیں اس کینہوں نے کہا کہ آدمی ہرتا ہے اگر اگنیج کو پتہ لگ گیا تو یہ کام چلے گا کیونکہ ابھی تک میں صرف دن میں دنس گھنے کام کرتا تھا اب مجھے سویٹ اپ کرنا پڑے گا سیدم جد حسین اپنے قائد قائد عاظم سے اس طرح جذباتی اور روحانی طور پر وابستہ ہیں کہ قائد عاظم کی رہلت کے بعد بھی ان کے خوابوں اور خیالوں میں یہ رشتہ آج بھی قائم و دائم ہے کہ ایک میرے کیا 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 جہاں گیا میرا ایک کیس تھا ہے کراچھی میں تھا یہ اس حیپنن جانتی نینٹین سیب تیر میں میرا ایک کیس تھا تو میں کائدمہ کما تھی مدار پہ گیا اور فاتھے پٹی تو خواب میں بہن جاتے ہاں سید امجاد حسین کرتے ہیں آب 40 سالار تمہارہاں عطر sau دیستہ تو آج چلی سے دو تاری کو ذہن ہمیں کیم ابتت rendے حقات کو دیں مization سید امجد حسین کے نزدیک قائد اعظم صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی قائد بھی تھے اور یہ وہ چیز ہے جو قائد اعظم کو باقی سب سیاسی قائدین سے الگ ممتاز اور منفرد بنا دیتی ہے یہ قائد اعظم نے نومینیٹڈ بھی اللہ اسپیشلی بھی حضور پاک کیا کیا کالیٹی تھی جیسے علامہ اکبال نے کہا ہے کہہاری و غفاری و قدوس و جبروت یہ چار اناثرہ تو بنتا ہے مسلمان کہہاری و غفاری و قدوس و پورٹی جبروت و شہرشائی کمانڈ، کنٹرول اسارے چیز تھے وہ قائد میں تھے قائد اعظم محمد لی جناہ زند آباد پاکستان در آبال پاکستان در آبال پاکستان در آبال دوازم آبال در آبال